وہ مجھے راستے میں بتا رہے تھے جی کل اچھ شریف میں جی وہ جی ڈی پیو سا وہ سارے کہہ رہے ہیں جی یہ نہ آئے جلسہ نہیں ہوگا میں کہہ انشاءاللہ آپ وطاب کے ساتھ کا جلسہ ہوگا ہاں انشاءاللہ شاہر جی آپ وطاب میں جلسہ ہوئے گا ہم نے اب ڈی پیو سے پوچھ کی حضوری خط میں نے کوئی دربار دیتا ہم قال آگے خطان کوئی دلسے دیتا ساڑھی دے گردن حضور دے دین مستے حضور دینا مصر حسانت مستے پائی اتھو کٹے یاد رو کٹے ساڑھا جسم حضور دے دین مستے وہاں میں کوئی کیمہ بڑھا تھے وہاں میں گلیاں بھی جسی تھے آنو کے بابا جی نے پانے اسی گالے کہ جو موقع بڑھے کہ اپنے جان حضور دیتا قربان کرتے بس آنو کے بابا جی نے پانے اسی گالے کہ انشاءاللہ کالوک شریف انشاءاللہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ حضور کی مولے نبوت کہاں تھی فرمایت دونوں کندوں کے درمیان تھی اب آپ نے خاتم النبی جین یہ بولنا ہے سمجھے آخر میں بینک دفعی خاتم النبوت وہاں یہاں حضور دی ختم نبوت ہے کامل یقین نگ دا اچھی نظر زول آگے بولے بینک دفعی خاتم النبوت وہاں خاتم النبی جین اجود الناس صدرن وازدک الناس لحجتن وعلنہم عریقتن وآقرمہم حشیرہ مرہاو بخارتن آبا ومن خالتہو معرفتن حبا مولے گا اینا فرمایت دور ریا در دور ریا جرہا نیڑی ہے وہ کہیں تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی پیر میں نے شاہ صاحب روادی عمرہ بھی زیارت ہوئی پھر اندھر حضور دی اپنے مبارے کتنے سوڑے سن کہ مغشت آگے دیر پیا فسکر دونا من نظر دی نینا دیا فوجان جل جڑیا تو اپ روکو اس میں سان دسن جو دنوں کی میاں پے تیر چھٹن لب سرخاں کھا کے لال یمن دن موتی دیا ان لڑیا ایک سور اپنوں میں جانا کھا جانا انت جانے جانا کھا سچا کھان در اک دی شانا کھان دی شانا سب بڑیا اے تسی لوگ حرود غلام آگئے میں آگئے علمانے آبابنے زیمدارانے شاہی کا حضرات آگئے اے ساری میکن سے جانا دا مقصد کیے اتنے پیسے لانا دا مقصد کیے تسی حرود غلام اس رات دے پیر جناب سوائی کو گئے تسی بیٹھے ہوئے ہو اے سارا مقصد کیے اے مقصد بھی اے ملے شاہ صاحب بیان کر رہے گے اور میں اے سورت سائے اے سورت شالہ پیشے نظر رہے وقت نظان تھے روزے حشر سبرتے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تیساں تدکھریاں سبحان اللہ ما اجملگا ما حضرگا ما اکملگا کتے میرے علی کتے تیری سنا بزدہ کیاں کتے جانا انت اسی لوگوں نے کھڑے ہوڑے ہیں بایدیاں لیٹاں جنانیاں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور کو وضو کرارے تحریک لگ بے یا رسول اللہ کے ذمہ دار کارکنان آپ لوگ یہ دن رات کیوں ہم محنت کر دی ہیں وہ حضور کا در ہے کیسا وضو کرارے حضور نے فرمایا صل ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو انہیں کہا یا رسول اللہ وہ بھی پھر حضور کو مختارے کل مانتے تھے انہیں کہا یا رسول اللہ جنت کے انر اللہ نے آپ کو جو مقام دینا ہے مقام محمود فائز کرمانا ہے حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا اور بتاؤ کیا مانگ دیو پھر انہیں زبان حال سے کہا جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار قدر ہے درشاہہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نگر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ تو آیا نہ درتے کیوں بد رسیبہ حضارہ رضامش رنین محمد آپ لوگوں نے اب حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے دی تحریک لبین یاس اللہ آپ نے اسی نظریے پر اسی سوج اور فکر اور اسی رستے پر کھڑی ہے جس پر ہم بین و مجاہدین ہمیں چلا کر رہے ہیں ہا انشاءاللہ آپ نے دائیں بے کسی بروپرو گنڈے کا حسانی بننا الحمدللہ تحریک لبین یاس اللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ حضور کے نظام کے لیے کھڑی اب دوزار تیس کے اندر اپنے حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے اور دن رات محنت کرنی ہے جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہیں بے حاصرہ نہیں چھوڑتے اس لیے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے مولا کائنات کی حدیث پاک اس محفل پاک کے لیے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا حضور مسکراتے کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور دیکھتے کیسے تھے حضور کی عبد و مبارک کتنے خوبصورت تھے میرے آقا مولا کے مجلس کے اندر جو آ گیا اس نے حضور کی زیارت کرنے جو قریب آ گیا پھر کیا ہوا مولا کائنات کی حدیث پاک اور اسی جذبہ کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے آج کے بعد حضور کے نظام کے لیے دن رات محنت کرنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا ذمہ دار مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا یہ یاد رکھے گا مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہی تحیہ کر کے یہاں سے اٹھنے ہر بندے نے اللہ نے حضور نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام با کم ہو جائے گا جنہ ایک ہی ہوئے کافی ہوگا اس وقت سے آپ لوگوں نے اب اپنی گلی محلے کی ایک ایک محلہ پکڑ لینا ہے ہر بندے نے کہ میں نے اس محلے کے اندر سے ایک اس اولین بودھ کے اندر سے آپ حضور کے نظام کو مضبوط کرنا ہے آپ حضور کے دین کو مضبوط کرنا ہے قبر میں حضور یہ پوچھیں کہ یار واد تو تو اپنے گلی اندروں میرے ختمے نبوت دے گھردارا جتنہی نہیں دیکھا تو میرے دین نے گھردارا جتنہی نہیں دیکھتا اے حضور پوچھا کہ کیا بات ہوتے پہ مندر ہی ہو جوڑا جنا نا کہ کبر ہے تو حضور کہنے گی کہ اے میرا غلام ہوئے جنہیں اپنے علاقے دے اندر میرے گھردارا جتنہی نہیں دیکھتا میرے دین نے جناب مضبوط کیتا مولای کائناتی حدیثِ بات آپ لوگوں نے اب حضور کے میرے آپ سے یہی درد ہے ہمیں چھوڑ کر حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے تھے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے میرے علماء سے بھی یہ گزارش ہے پیران اعظام سے بھی یہ گزارش ہے کہ القیامت کے حضور کے سامنے کسی کے بعد جواب نہیں ہوگی جواب نہیں ہو کسی حضور نے پوچھ لیا مولانا تیری گفتگو میرے دین دے کامنا آئی صحابہ نے تے میرے صحابہ نے تے اپنے قیمے تے مسلح کرا چڑھے اپنا وطن چڑھے تیری گفتگو دے میرے دین دے کامنا آئی تیرا ممبر دے میرے دین دے کامنا آئی تیری مسجد دے میرے دین دے کامنا آئی پیر صاحب پول پچھ لے کہ تیری سجادی دے تیرے مرید میرے دین دے کامنا آئی میرے نواز سے نہ دے اپنے گزارش ہڑی ہیں کسی کا بات جواب نہیں ہوگا آج تحریک آپ کو حضور کے نظام کے لئے گلا رہی ہیں اور جو حضور کے غلام علماء اور مشاہد حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں ہم ہمارے سروں کے تحریک ہیں ہم ہمارے سروں کے تحریک ہیں اور جو حضور کے نظام کے ساتھ نکڑے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیں حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں مولای کائنات کے دیسے بات سنیں اور اس کے بات دیکھئے کہ حضور کا چہرہ ہے انگر کیسے تھا مل جادل قدر ولا بس اتکان رجل انشارا ولم لکم بالمطاہم ولا بالمکرسم وکانا فی بجه تدبیر ابيد مشرب وزاج این این عزب الاشقا جلیل المشاشر والقدر یل رجل مصربت شسر القفائن والقدم ایلا مشاہد قلہ کا انمایا حت من سبب وائزا التفدہ التفدہ بائن قدفائی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین بائن قدفائی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین